ہلو فرنڈز ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دیجٹل دیم دیم کی پرمک فائننسل ٹیکنولوجی کمپنی پیٹیم کی جانکاری پیٹیم کیا ہے پیٹیم کی استاپنا کس نے کی کب کی اس کا ہیڈکورٹر کہاں ہے اس کا ترنوبر کتنا ہے اس کے پروڈکٹ اینڈ سیروسز کیا ہیں کیسے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے اس کی کیوائیس ہی کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے بارے میں ساری جانکاری لینے کے بعد اس کا لاب لے سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہاں دوستو آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ اسے پلیز سبسکرائب کر لیں آپ کوئی ویڈیو پر سندھ آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں میں دوستو تک اس کو بھیجنے کیلئے اس کو سیئر کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح بیڈیو بنا کر جو میں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے تو بیل کا ایکن دبانا بلکل نہ بھولیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ساری باتیں تو دوستو پیٹی ایم ای کومرس پیمنٹ سسٹم اور فائننسیل ٹیکنولوجی کمپنی ہے اس کی اسٹاپنا 2010 میں بھیجنے سکر سرماجی نے کی جو کی برطمان میں اس کے سی او اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے ہیڈکوارٹر کے تو اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے نوڈیڈا اترپرے اس میں اور اس کی جو آدھکاریک جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.petium.com تو اب بات کرتے ہیں اس کے پروڈکٹ اور سرویسز کی تو اس کے پروڈکٹ ہے پیٹی ایم مال پیٹی ایم پیمنٹ بینک پیٹی ایم منی گیمپن پیٹی ایم اسمارٹ ریٹیل اور سرویسز ہیں پیمنٹ سسٹم ڈیسٹل والیٹس موبائل پیمنٹ بینکنگ اور آن لائن ساپنگ اب بات کرتے ہیں اس کے ریبنیو کی تو فائننسیل ایر 2019 میں جو اس کا ریبنیو تھا تو وہ تھا 520 ملین یو ایس ڈالر جو کی بھارتی روپے میں 3579 کروڑ روپے کے برابر ہوتا ہے اور دوستو پیٹی ایم کے جو یوزرز ہیں فائننسیل ایر 2019 میں وہ ہیں 350 ملین اور یہ بھارتیہ 11 بھاساؤں میں بھی اپلپد ہے تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور پیٹی ایم کے بارے میں ساری جانکاری لینے کے بعد ڈیسٹل لینڈن کے پرکریا کو کرتے ہیں آسان اور ہاں اس ساری جانکاری کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو سورو سے لے کر پہلے اسٹیو سے لے کر انتیم اسٹیپ تک پورا دیکھیں تو فینٹس اب ہم دیکھیں گے کہ آخر پیٹی ایم کو پلے سٹور سے کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کیا کیجئے گا دیکھئے یہ آپ کا پلے سٹور ہے پلے سٹور کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد یہاں پر جو یہ سرچ بار ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے پی ایف وائی ٹی ایم اور دین اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پر پیٹی ایم آئے گا لکھا ہوا بیم یو پی آئی پیٹی ایم 197 communication تو اس کو آپ کو install پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ والا install اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ completely download ہو کر install ہو جائے تو فرنڈز اب ہو چکا ہے پیٹی ایم install اور اب میں اس کو کروں گا activate تو پیٹی ایم کو ہم تچ کریں گے کھولیں گے اس کو یہ ابھی آپ سے permission مانگ گا allow ptm to send and view sms message to allow کر دیجئے allow ptm to access this device location allow کر دیجئے allow ptm to make and manage phone call تو اس کو allow آپ کریں گے اور جتنا بھی ہے آپ سب allow کر دیں گے اس کو اس کے بعد آپ language چنیں چاہے آپ کو ہندی چاہیے یا انگلیس چاہیے تو سبوچ درد میں ہاں پر جو ایک انگلیس language use کر رہا ہوں اس میں آپ continue کریں گے تو یہ آگیا آپ کا language setup completed اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا آئے گا login to ptm create a new account تو اگر آپ کے پاس ptm کی پہلے سے id بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر اس کو login کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے ptm کے id نہیں بنائی ہوئی تو آپ یہاں پر create new account کریں گے فیلحال میں یہاں پر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں کی create new account کروں گا یہاں پر اور یہاں پر آپ number ڈال دیجئے suppose that میں اپنا کوئی number ڈال دیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد آپ process securely گھر لیجئے یہ آگے بڑا اس کے بعد یہ بتایا گا یہاں پر آپ سے دیکھیں ہی آ رہا ہے کہ enter otp to complete verification تو آپ کے پاس جو otp receive ہوئی ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کو یہاں پر enter کرنی ہے suppose that مجھے تو otp ملی وہ ہے eight four two four one five مجھے یہ otp ملی ہے اور یہاں پر process securely آپ کو پھر سے تو آپ دیکھ رہے ہیں لیپ سائیڈ میں پیٹیم لکھا ہوا یہ اور یہاں پر two dots ہیں تو ان dots کو آپ نے کیا کرنا ہے check کرنا ہے ان پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر کے سائیڈ میں یہ آپ کا number آ چکے ہیں اور آپ کا qr code بھی بن چکا ہے جیسے میں نے qr code پر touch کیا یہ qr code آ گیا ہے یہ qr code ہے اور اس qr code کو آپ scan کر کے payment accept کر سکتے ہیں یہ profile کے اندر آتا ہے اور یہی پر آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے your wallet is not active یہاں پر آئے گا یہ دیکھئے اور then اس کی نیچے سے ایک option آتا ہے activate now تو آپ کو اس کو activate کرنا ہے activate now پر جا کر اور اس کے بعد یہاں پر آتا ہے important as a per RBI guidelines please provide any of the following documents detail of continue using paytium wallet تو آپ اس کو نہ کریں زیادہ better ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ خالی جو ہے wallets کی recharge کرنا آپ کو wallet through اس پرکار سے تو hlka full کا گام آپ کا چل جائے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ paytium کی complete services کا lab لے پائیں تو اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا اپنے نزدیکی آہ paytium kyc جو bc ہیں ان کے پاس جانا ہوگا آپ کو اور وہاں پر جا کر آپ kyc کریں گے تو یہ complete ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کس پرکار سے آپ جو ہے کی ڈھونیں گے کہ آپ کے نزدیک میں kyc پائنٹ کہاں پر ہے تو یہ والا section آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر paytium کی سیوائیں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے لیپ سائٹ کو اسٹرول کرنا ہے لیپ سائٹ کو آپ کو سرگان ہے اس کو اور یہاں پر آئے گا دیکھیں ایک آیا ہے nearby kyc اس کو آپ نے جیسے ہی select کیا یہاں پر nearby kyc پر میں نے touch کیا ہے تو یہ آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر آ گیا ہے یہ لکھا آ رہا ہے verify your other at below points یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے یہاں پر گڑوال fancy corner opposite sbi bank new empire horizon مندرمارک روڑ گوپشور چمولی اترہ کھنڈی آ رہا ہے دیکھیں اور right side میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر call کا option آیا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں آپ کو clarify کر دوں یہ call کا آ رہا ہے تو یہاں آپ call کریں گے تو یہ number بھی دے دے گا اور اب یہ جو number دے رہا یہ میرا ہی number ہے کیونکہ میں بھی اس میں authorized bc ہوں تو فیلال یہ میں آپ کو بتایا کہ کیسے آپ ڈھونیں گے کہ آپ کے نزدیک میں کہاں پر kyc ہو رہی ہے وہاں پر آپ جو ہے اپنا آدھار card لے کر جائیں گے اپنا fan card لے کر جائیں گے آپ کے details fill ہوگی اس کے بعد آپ کا fingerprint لیا جائے گا اور آپ کی complete kyc ہو جائے گی تو فرنڈز اب سمجھتے ہیں پیٹیم کو جلدی میں جس کے لئے پیٹیم کو کھولنا ہی ہوگا پیٹیم کی ساری جانگرے دیکھتے ہیں فاسٹ ٹریک میں پیٹیم اٹھے گلائنس تو دیکھئے سب سے پہلے جو top most tier section ہے یہاں پر آپ کو الگ الگ option مل جاتے ہیں اگر آپ کو کسی کسی کو آپ نے پیسے سینڈ کرنے ہے کسی دکان میں آپ نے جو ہے کی پیسہ دینے ہے تو اس کے لئے یہ pay کا option ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھئے کہاں پر آپ کو جانا ہوگا اس کے لئے یہ دیکھئے یہ left side میں یہاں پر لکھاوا pay اگر آپ کو کسی دکان میں پیسے دینے کو اس آپ نے سامان لیا ہے اور ان کا qr code اسکین کرنا یا ان کے موبائل فون پر آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو select کریں گے تو اس میں دو method آپ کو ملیں گے جو آپ نے page ایسے click کیا ایک تو دیکھئے اوپر تھا جائے گا یہاں پر آ رہا ہے enter mobile number یہاں پر آپ receiver کا یہ والا جو portion ہے یہاں پر آپ receiver کا mobile number ڈالیں گے یا اس کا جو qr code ہے وہ اسکین کر لیں گے نیچے دیکھئے وہ اسکیننگ کے لئے آ رہا ہے یہ اسکین کریں گے آپ تو یہاں پر amount لکھے ہوئے گی اور amount آپ نے ڈالنا ہے اور اس پرکار ptm کی جو money ہے جو ptm کے wallet سے پیسے ہے وہ transfer ہو جائے گا بہت آسانی سے اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں upi money transfer دیکھئے یہاں پر upi کے طرح آپ کو money transfer کرنی ہے تو آپ یہاں پر click کریں گے تیسرا آپ کو جاننا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے transaction کیے ہیں کتنے آپ نے پیسے لیے ہیں دیے ہیں جو بھی details یہ تو یہاں پر passbook ہے آپ اس passbook پر جیسے ہی touch کرتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ دکھا دے گا الگ الگ پیٹیم wallet میں جیسے یہ دکھا رہا ہے پیٹیم gift voucher اس میں ہے اور upi کے طرح میں نے کوئی account وقت پر لنک کیا ہے تو اس کے detail آئے گی اور آپ کا یہاں پر پیٹیم post paid یہ آپ کو ساید my thing تھوڑا نئے option آئے گا پیٹیم post paid یہاں پیٹیم آپ کو limit بھی provide کرتا ہے جیسے credit card ہوتا ہے یعنی bank سکا تو ویسے ہی پیٹیم کے اندر یہ option ہوتا ہے پیٹیم post paid تو اس میں جو ہے آپ کو جتنا آپ اس میں consume کریں گے اس money کو تو next month میں آپ کو وہ money دینی ہوگی جس پرکار ہم credit card میں دیتے ہیں اس کے علاوہ پیٹیم payment bank saving account کے جان کریے آپ کو چاہیے آپ یہاں پر کریں گے اس کے علاوہ ایپ ڈی آپ کرنا چاہیں تو ایپ ڈی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی پیٹیم payment bank کے اندر ہوگا اور جیدہ آپ کرنا چاہتے ہیں پیسوں کو سیئر مارکٹ میں نویس mutual fund میں نویس کرنے کے لئے آپ پیٹیم money کو click کریں گے تو یہ تو رہا آپ کا pass book اور اسی کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لئے ہیں دیئے ہیں کمائے ہیں cashback ہے جو بھی ہے سارا کچھ یہاں پر آ جائے گا اس کے payment کا آئے گا یہ آیا آپ کے پاس تو آپ کو اگر کسی سے payment لینا ہے تو آپ یہاں پر accept جو payment ہے اس کو چیک کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر پیٹیم accepted here اور یہاں پر جو ہے آپ کا qr code یہ generate ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے یہاں پایا to pay new empire horizon تو یہ پیٹیم business کا code ہے تو اگر مجھے suppose that کسی سے پیسے لینا ہے تو میں یہ qr code دکھا کر بھی اس کو scan کریں گے اس کو scan کرنے کے بعد amount ڈالیں گے اور وہ amount میرے پاس آ جائے گی تو یہ رہا آپ کا accept کرنا ہو تو کس پرکار کرنا ہے اس کے علاوہ میں اس کو scroll کرتا ہوں right side میں تو دیکھیں یہ add money کا یہاں پر option آتا ہے add money آپ paytm کے طور کوئی بھی کارے کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس money ہونی چاہیے paytm wallet میں ہو چاہیے آپ کے bank میں ہو یا paytm payment bank میں ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر پہلے add money کرنی ہے add money کرنے کے لئے بہت ہی سیمپل ہے دیکھیں add money میں بھی آپ کو یہ option آئے گا کہ آپ کو money کہاں add کرنی ہے آپ کو wallet میں کرنی ہے یہ دیکھیں wallet آگے یا آپ gift voucher آپ کو لینے ہیں یا آپ کو paytm payment bank saving account میں پیسہ add کرنا ہے یا آپ کو اپنے جیسے یہاں پر میں نے state bank of india کا ایک account اپنا لنک کیا ہے یہاں پر آپ کو پیسے add کرنے ہیں تو add کرنے کے بعد suppose that میں ایک آپ کو بتا دو paytm wallet میں میں add کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے suppose that یہاں پر یہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر روپیز لکھا ہوا آپ کو یہاں پر amount ڈالنی ہے اور اگر میں اس میں کوئی بھی amount ڈال دیتا ہوں suppose that یہ ڈالا اور یہاں پر آیا دیکھیں next جو option آتا ہے وہ آتا proceed to add money میں نے جیسی ہی proceed to add money کیا تو یہاں پر یہ ترنت سے آ جائے گا کہ آپ کو money کرنی ہے proceed وہ 10 روپیز اوپر سے آ جائے گا آپ کے یہ پہلے آ چکا ہے اس کے بعد نیچے ہم دیکھیں گے پیٹیم payment bank سے بھی option ہے یہاں سے آپ wallet میں پیسہ لے سکتے ہیں کوئی debit card میں نے suppose that یہ سارے debit card میں نے اس میں save gave in future کیلئے تاکہ مجھے سگمتہ ہو سکے اگر آپ نئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے debit card جوڑنا ہے ATM آپ کا جوڑنا ہے اس میں یا credit card آپ نے جوڑنا ہے تو آپ اگر آپ کے بعد ATM card ہے تو debit card آپ select کریں گے آپ کا credit card ہے تو credit card کریں گے تو اس کے لئے suppose that میں اس debit card وارے option پہ click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آ رہا enter your card details تو اس میں card کا نمبر ڈالنا ہے آپ نے یہ نیچے آ گیا expiry validated date تو یہ آپ کے جو ATM card ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے cvv یہ آپ کے ATM card کے پیچھے سے ہوتا ہے تین digit کا numeric code ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد then آپ کر دیں گے pay تو یہاں پر payment ہو جائے گی بہت آسان ہے اسی پرکار سے آپ credit card سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہ کینسل میں payment کر رہا ہوں اس کو back جا رہا ہوں اس میں اور یہ میں back گیا add money کا option ہوئی بھی چیک کر رہے تھے اور اس کے بعد ہے nearby KYC point تو جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ آپ پہلے سب سے پہلے جو ہے پیٹیم کے اپیں install کریں اس کے بعد اس کی KYC کریں اور KYC کرنے کے لئے آپ کو پہلے تو دو self KYC بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے documents details اس میں app کے اندر جہاں option آئے گا اور دوسرا جو ہے آپ اپنے nearby KYC point پر جائیے جیسے میں آپ کو اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا ہے اس میں KYC کی details بتائی ہے اس کے بعد ہے آپ کو اگر کچھ کھیل کھیلنے ہیں اور وہاں پر آپ چاہ رہے ہیں اس کے طرح پیسے کمانے ہیں تو پیٹیم فرسٹ میں آپ جائیں گے یہ دیکھیں پیٹیم فرسٹ یہاں پر آپ recharge کر سکتے ہیں یا کچھ اور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ UPI دیکھیں UPI کے طرح آپ اپنے بینک کھاتے کو جوڑنا چاہتے ہیں اور اس کا پیٹیم کا UPI code بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو کلک کریں گے آگے بیٹھیں گے اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں جلدی میں فاسٹ ٹریک میں کیا کیا سب دھائیں پیٹیم دیتا ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں تو پہلا جو ہے دیکھیں یہاں پر recharge ہے oblique bill ہے تو recharge اور bill payment آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو touch کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پر بہت سارے option کھل جائیں گے جیسے دیکھیں mobile ڈی ٹی ایچ electricity credit card pipe gas bill بہت سارا یہاں پر آتا ہے یہ آپ نے option چیک کرنا ہے جو آپ کو کرنا ہے جو بھی آپ کو ڈی ٹی ایچ کرنا ہے موبائل کرنا وہ option کریں گے اور دیکھیں یہاں پر promos for you یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھئے promo code بھی ہے جیسے user get up to two thousand cash pack on travel booking آپ کوئی ٹرائبلنگ کے لئے ٹکٹ بک کریں تو یہاں پر دو ہزار تک آپ کو cash pack مل سکتا ہے اور اسی پرکار ہم نیچے جائیں گے تو یہ بہت سارے lucky two hundred ہے دیکھئے آپ میں two hundred lucky winners get will ten hundred percent cash pack everyday تو یہ آپ copy کر کے جب آپ transaction کریں گے تو وہاں پہ ہے بے promo code میں آپ اس کو ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو دو ہزار تکتا ہے جتنا بھی آپ بتا جاتا ہے اتنا آپ کو cash pack مل سکتا ہے تو اس کے راوہ اسے ہاں پر دیکھئے دوسرا جو ہے موبی ٹکٹ ہے electricity ہے ٹکٹ بکنگ ہے پیٹیم مونی ہے swapping پیٹیم فوس گیمز ہیں اس کے علاوہ آپ کے مغور میں ہم جائیں گے تو مغور میں دیکھئے insurance کا بھی اس میں ہے کہ insurance آپ اس سے paid کر سکتے ہیں برانڈ باوچورس لے سکتے ہیں آپ اس میں آہ پیٹیم مال سے swapping کر سکتے ہیں ای بھی سٹور سے کر سکتے ہیں ماہ سٹور میں دیکھ سکتے ہیں جو ہے food ڈیلز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور نیچے کو دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں آپ اسے وہ بھی ٹکٹ بو کر سکتے ہیں عمزمنٹ پارک کا ٹکٹ بو کر سکتے ہیں ایون ٹکٹ لے سکتے ہیں وہ بھی پاس لے سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ٹرائبلنگ میں بھی اس میں جو ہے ٹایٹ ٹکٹ ہیں ہوتل سے ٹرین ٹکٹ ہے بس ٹکٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو گوگل پلے ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ریچارٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ auch ٹول پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے اور بل پے میں آپ کے لگ بل سارے بل ہوتے ہیں ایون آپ کا کریڈٹ کارڈ ہو گیا آپ کا جو ہے فیس پیمنٹ ہو گئی یا پھر آپ کا لون کا آپ کو اچھا اس میں دیکھیں یہ بہت بڑھیا چیز ہے آپ کا چاہے کسی بھی فائننس کمپنی سے آپ نے لون لیا ہوا ہے آپ پریسان ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی لون جمع نہیں کر پا رہے آپ سمبندیت بینک پہ ہیں تو آپ پیٹی ایم سے ایزیلی لون ری پیمنٹ کے طرح آپ پیمنٹ جمع کر سکتے ہیں کسی بھی لگ بھگ یہاں پر دیکھیں میں آپ کو جلدی میں بتا جاتا ہوں لگ بھگ لگ بھگ ساری کمپنیاں یہاں پر لون کے لیے دیتی ہیں کہ بھئی آپ لون ہمارا آپ چکتہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں سارے بینک ہوں گے جو بینک آپ کو کہیں نہیں ملیں گے آپ پریسان ہو جاتے ہیں ان کی برانس دھوڑنے کے لیے جیسے چولا منڈلم کا ہو گیا یا پھر کوئی سب ہی ہے دیکھیں کیپٹل فلوٹس ہے یا پھر آپ کا کریٹ فیر ہے کری ہے یا ڈی ایم آئی فائنینس ہے اس کے علاوہ جت بہت سارے ہیں تو یہ نہیں مل پاتے ہیں آسانی سے تو پیٹی ایم کے اندر دیکھیں ایک ہی ایپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم اس میں اپنا لون بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ایون اس کے بعد ہم جو ہے اگر ہم چاہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فیس بھی اس کی فیس ہم یہاں پہ پیٹ کر سکتے ہیں انسیورنس کی کسٹ ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ڈونیشنز ہو گیا آپ کے کولیجز کے ایگزام کے وائی فائی کے گیس کو بک کرنا ہے یا انیا کیبل ٹی بھی آپ کو سبوزٹ اس کا پیمنٹ بکتان کرنا ہے تو یہ بہت ساری صرف دہیں یہاں پر آپ کو پیٹی ایم دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں رہی کہ بھئی کس پرکار سے پیٹی ایم میں کیا کیا فیس لیٹیز ہیں اور اس میں بہت سارا اگر میں اسی ویڈیو میں پورا لے کر چلوں تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا وہ possible نہیں ہے آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے تو میرے کوشش یہ رہے گی کہ جب بھی آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں یا آپ مجھے ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ پیٹی ایم میں کہاں پر کیا ہے یا کچھ نیا ہے یا کچھ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو بیڈیو کے ماتم سے نے بیڈیو بنا کر آپ کے سامنے اس کو پیس کروں گا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے جو نوینتم جو جانکاریاں ہوتی ہیں وہ آپ تک بار بار پہنچے تھا آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو کوئی آپ کو سمجھتے ہوتی ہے پیٹی ایم سرلیٹڈ آپ مجھے اسے کمنٹ میں لکھیں تو میں آپ کو اس سے سمجھنے بیڈیو بنا کر جرور آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو پورا بیڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو اچھا لگی اپنے دوستوں کا سیئر کیجئے اور تھنکس پور ووچنگ